سازوم یہ ہمارا kü isso ممتاز کیوئنگانالیسیس ہے , ابھی ہم ایک کسٹومر کیسے سوف کر رہے ہیں سوف کر کر رہے ہیں hers пол closes ان کو ٹائمHub و ت priority اس کا آئیہ ہے جس as Milk ا hawels کھل کرلے ہیں , ہمakers پر بالوم سوف کر رہے ہیں jointньزが جیسے کسٹومر عقل کررہے MAY زیادہ لے کے جائے گا اور کتنا کسٹومر ٹائم پر سرف ہو جائے کتنا کسٹومر ٹائم پر سرف نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک کیونگ نائلنجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں دو قسم کے چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آرائیور لیٹ ایک ہوتا ہے سرونگ لیٹ یہ میں اس لئے بھی لکھ لکھ کے سمجھا نہیں رہا ہوں کہ اس ٹاپک میں کچھ ہے ہی نہیں سے فارملے ہیں ٹھیک ہے تو بس میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے ایون دو فارملے بھی آپ کو سب پیپر میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو پیپر سے ویلیو پٹ کرنے ہوگی لیکن اگر اس کے پیچھے اگر آپ کو تھیوری سمجھ میں آتی ہوگی تو آپ ویلیو پٹ کر سکھو گے ورنہ آپ ویلیو بھی پٹ نہیں کر سکھو گے ٹھیک ہے تو آرائیور لیٹ اور سروسنگ لیٹ ہے یہ اس میں آپ کو بتائیں کہ آرائیور لیٹ کا مطلب کیا ہے کہ کسٹومر کس ریٹ پر آ رہا ہے دکان میں کسٹومر آ رہے ہیں جن میں پچاس آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں دیڑھا سو آ رہے ہیں دو سو آ رہے ہیں تو آرائیور لیٹ یہ کیلاتا ہے کہ آپ کو دینوں میں کتنے کسٹومرز مل رہے ہیں سرو образом میں یہ آتا ہے officer مدلاء اس جو customer آ رہے ہیں پچاس آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں دیڑھا سو آ رہے ہیں کتنے بھی آ رہے ہیں اس کو آپ service کیسی دیر ہو آپ time to time service deer भی رہے ہو نہیں دی رہے ہیں یا آپ ایک کسٹو مر کو server سائن ہوتا ہے جو کہ ہم بولتے ہیں لیمڈا ٹھیک ہے تو ہم نلتے ہیں لیمڈا اور سروسنگ لیٹ کو ہم بولتے ہیں میو جو ہمارے پاس یہ سائن جاتا تم لوگوں کو تم لوگوں نے پڑھے ہوں گے پوائیبلیٹی میں ٹھیک ہے تو آرائیول لیٹا آپ کا آتا ہے لیمڈا اور سروسنگ لیٹا آپ کا آتا ہے میو تو یہ ہمیں سوال میں دیا ہوگا آپ کو اور آپ کو فرملیٹس دیئے ہوں گے اور آپ نے ویلیو پٹھ کرنے ہوگی لیکن ایکچولی کہاں کون سی ویلیو پٹھ کرنے ہے وہ آپ کو سیلیکڈ کرنے ہوگا پیپر میں جو کہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہاں کون سا فالولڈا سیلیکڈ کرو تیم ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ ہو جائے گی تے ہیں اس کی تھوڑی چی تھیولی پڑھنی پڑھنی پڑھنے سمجھنی پڑھیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم آپ پہ آتے ہیں multiple servers اور single server. اب multiple server single server کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے for example ایک دکان پہ کتنے cashier ہیں. ایک دکان پہ کتنے cashier بیٹھے ہیں. فور ایک تین cashier ہیں چار cashier ہیں پانچ cashier ہیں جو پیسے collect کر رہے ہیں. ہم اگر example لے لیں انتیاز جنرل store کی. تو انتیاز کی اگر ہم بات کرتے تو انتیاز ہے پورا جہاں پر آپ جاؤ تو آپ کو product لیتے ہو یا خوش بھی سامان لیتے ہو. تو وہاں پر آپ کے پاس multiple cashiers multiple cashiers ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس multiple cashiers آپ کو multiple multiple طریقے سے surf کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سرف کیا آپ کی ڈیلنگ کر رہے ہوتا ہے آپ کو پیسے لی رہے ہوتا ہے آپ سے آپ سے وہ کر رہے تو وہ server کلاتا ہے آپ کا جو cashier ہے وہ server کلاتا ہے. تو ہم یہاں پر server ہو cashier بولتے ہو چلیں گے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ میں ہی آتا رہے. single server کا مطلب کیا ہے کہ امتیاز پر صرف ایک ہی server ہے. جب ایک ہی server ہوگا تو بھرپور رش ہوگا. کیونکہ ایک ہی بندہ پیسے collect کر رہا ہے اور ایک ہی بندہ سارا سامان کر رہا ہے. اور اگر multiple servers ہوں گا جس طرح انتیاز multiple servers ہوتے ہیں تو اس طرح کام آسان ہو جاتا ہے. اب پچاس بھی آتے ہیں سو بھی آتے ہیں کسٹومرز تو ہم اس کو باٹ سکتے ہیں. ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں different different servers پر تاکہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے جلدی سے بھائی ہر دکانی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ customer کو جتنا جلدی سے کہ deal کر سکے. تاکہ دوسرا customer آسکے. تاکہ ان کو delay نہ ہو. تاکہ وہ غصہ نہ ہو. تاکہ وہ customer service ان کو provide کر سکے. تو multiple servers یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دو سے تین server ہوں. single server ہی ہوتا ہے وہاں سنگل server ہوں. ٹھیک ہے. مارکی یہ سب چیزیں وہ ہی ہیں یار کہ single server مطلب یہ دونوں کے لئے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کہتے ہیں کس طرح population آ رہی ہے. صحیح ہے. یہ دیکھو یہ یہ تو بیکار ہے یہ وہی بات میں نیاں لکھی ہوئے. کس طرح population آ رہی ہے مطلب کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اس کے بات at first come first first serve queuing discipline کے آپ جو بھی line بنواؤ گیا. line اس طرح انواؤ گے. جو پہلے آیا اس کو پہلے surf کریں گے. ٹھیک ہے. arrival late کیا ہے بھائی ان لوگا وہ poison distribution سے نکلتا ہے. exponential service time کیا گیا. بھائی آپ اس کو کس طرح service کر رہو. کتنے time میں service کر رہو تو exponential service time نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. میں نے حضرت ہے کہ لیمڈا جو آپ کا arrival later کا کس طریقے سے کیا کہتے ہیں آپ کا customer آ رہا ہے arrival کتنے کسٹومر آ رہے کتنے نہیں آ رہے. لیمڈا آپ کا کس service دے رہے ہو آپ کس time period service دے رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان دونوں کی value آپ کو ہمیشہ دیوی ہوگی. ان دونوں کی value آپ کو ہمیشہ سوال میں دیوی ہوگی. آپ نے یہ دیکھو یہ جو ہے نا ان میں value آپ نے put کرنی ہوگی. بس. میں اپنے values put کرنی ہوں. اب actually یہ formula لگے گا کب. بس یہ پتہ ہونا چاہیے. باقی تو پھر آپ کو بہت آسان ہے یہ. ٹھیک ہے. arrival rate اور service rate. یہ سمجھ میں آگیا کہ کیا چیز ہوتی ہے. مئیوں کم service rate کہتے ہیں arrival. آہ. لیمڈا کم arrival rate کہتے ہیں. اچھا یہ چیزہ رکھو کہ بھائی سوال میں جب بھی دیا ہوگا. for example یہ دیا ہوگا ہے آپ کو 24 اور یہ دیو آپ کو 16. ٹھیک ہے. اگر آپ کو service rate 24 موٹ دیا ہوگا. arrival rate 16. دیا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی service بہت اچھی ہے. تو یہ دکھو یہ لکھا ہوگا ہے کہ میو اگر greater than lambda ہوتا ہے تو بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ یہ obvious obvious بات ہے کہ آپ جو بھی customer آتا ہے آپ اس کو صرف اس سے بہتر rates میں کر رہے ہو. like for example آپ کا میں کہوں گے اگر customer آتا ہے 50% کے حساب سے ٹھیک ہے 50% customer آ رہے ہیں لیکن آپ اس کو service جو دے رہے ہو وہ 100% کے حساب سے دے رہے ہو تو جب 100% customer 100% customer کا سوچ کہ آپ service دے ہوگے تو آپ کی service fast ہوگی. جب وہ fast ہوگی تو آپ کے پاس waiting line زیادہ لمبی نہیں ہوگی. بھلے آپ کام جلدی زیادہ کرو گا صحیح صحیح کرو گے. تو یہ بہتر ہوتا ہے service rate زیادہ ہونا arrival rates سے. ٹھیک ہے اگر سوال تو theoretical پوچھ لیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے تو آپ بتا سکو کہ بہتر ہے یا نہیں ہے. اس کا پہلا فمولہ آتا ہے ہمارے پاس پی نوٹ کا اس کو ہم بولتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی customer نہیں ہے. کسی بھی کسٹومر نہ تو line میں اچھا ایک لائیہ آجا رکھو کہ بھائی یہ جو پورا customer service کا سارا یہ کھیل ہے تو اس کا اس کو ہم بولتا ہے queuing system یہ جو لکھاؤں نا یہ رہا. queuing system ٹھیک ہے یہ queuing system یہ queuing system ہوتا ہے queuing system سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو queuing system سے مراد یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ line میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ line میں مطلب انتیاد میں گھش چکا ہے امتیاد میں گھشتا سامان لے لیا اس نے اس سامان سے لے کر وہ line میں جو کھڑا ہوا ہے اس line سے لے کر امتیاز تک کے باہر جانے تک کا سفر اس کا والتائم queuing system کہ اس نے کتنی دیر line میں انتظار کر رہا waiting line میں ٹھیک ہے اور کتنی دیر میں وہ served ہوا تو یہ دو ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وہ کتنی دیر میں اس نے line میں انتظار کر رہا اور کتنی دیر اس نے کسی دیر میں وہ served ہوا سامان صحیح ہے تو ہم یہاں پر دو تیزوں کے چیزے دیکھیں گے اب یہاں پر no customer probability ہے کہ کبھی بھی کسٹمر نہیں ہے سہیے نا کوئی بھی کسٹمر پیشر کے پاس نہیں کھڑا وا ہے کوئی بھی کسٹمر کے پاس نہیں کھڑا وا ہے صحیح ہے کوئی بھی کسٹمر نہیں تو اگر اس طرح کی بات آئی ہے اللہ بولے ہمیں کوئی کسٹمر ہی نہیں ہے تو آپ بولو گئے کہ پی نوٹ کا فاؤنملا لگے گا اگر وہ بولتے ہیں جو کوئی بھی customer نہیں ہے تو آپ کے پاس پی نوٹ کا فارمرہ لگے گا باقی دونوں gamer ہوں گے put کرو پی نوٹ آگیا بس simple ایسا ہوگا کوئی خاص سائنس ہی لگے گی اس میں ٹھیک ہے تو اگر وہ بولتے ہیں کوئی customer کوئی customer نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ والا فارمرہ لگے گا اگر وہ بولتے ہیں کہ probability of n customers are in the queuing system اس کا مطلب ہے کہ بھائی پورے queuing system ہے waiting line سے لے کے یا تو serve ہو چکا ہے یا تو وہ waiting line میں ٹھیک ہے صحیح ہے نا یا تو وہ serve ہو چکا یا تو وہ waiting line میں اس کے کتنے customer total کتنے customer ہو چکے ہیں یہ وہ ہے pn صحیح ہے pn بتائے گا میں کہ total کتنے customer ہمارے پاس deal ہو چکے ہیں یا deal ہو رہے ہیں کیونکہ line میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ serve ہو چکے ہیں یہ queuing system میں کتنے customer ہیں صحیح ہے تو یہ اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ والا فارمرہ لگے گا یہ وہی بات ہے پی نوٹ کو میں نے کھول دیا پی نوٹ جو پر تھا وہ میں نے یہاں کھول دیا تو پی نوٹ یہی والا فارمرہ لگے گا صحیح ہے اگر پی نوٹ کی ویلو نہیں نکالی ہوئی بڑھا رہے گئے پھوٹ کر دینا تو اس طریقے سے یہ پورا ایک فارملہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ probability of end customers ہو گیا آر اندھا queuing system کہ بھئی کتنے customers آپ کے پورے queuing system میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بولتے ہیں اگر average number of customer بتائیں in the queuing system average number of customers کتنے ہیں کہ بھئی وہ ایک queuing system میں ہیں تو یہاں پر آپ کا کیا سین ہے کہ یہاں پر آپ کا ال آئے گا لیمڈا پون میو مائنس لیمڈا اس میں آپ کیا بتا رہا ہوں کہ یا تو وہ serve ہو چکے either serve or in the waiting line یا تو وہ waiting line میں یا تو وہ serve ہو چکے میں نے بتایا تھا نا queuing system میں دو ہوتے ہیں یا تو waiting line یا تو وہ serve ہو چکے تو وہ بولا کہ average number of customers کتنے average آپ کا average کیا اگر for example 100 ہے تو 100 کا average کیا ہوگا پچاس ہوگا میرے خالصے جو بیچ کا value آتی ہے mean جو کہتے ہیں جس کو تو یہ وہ ہے ٹھیک ہے کہ اتنے customers آپ نے deal کر لی ہیں average times میں ٹھیک ہے وہ either served ہے یا waiting line میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس average number of customers in the waiting line average number of customers کون سے ایسے customers ہو waiting line میں صرف waiting line میں صرف waiting line میں صرف کئی چیزی اور میں نے یہ مطلب صرف waiting line میں وہ ابھی serve نہیں ہوئے ہیں وہ ابھی served نہیں ہوئے تو average number of customers in waiting line وہ ابھی serve نہیں ہوئے تو اس کو ہم گولیں گے LQ سے ٹھیک ہے LQ lambda square upon mu bracket open mu minus lambda bracket close ٹھیک ہے جو waiting line میں ہے جو waiting line میں اس کے بعد average number average time a customer spends time in the queue ایک عام customer یہ صرف ایک customer کی بات ہو یہ صرف ایک customer کی کہ ایک customer جو ہے وہ line سے لے کر serve ہونے تک ایک customer صرف ایک customer کی بات کر رہا ہوں کہ ایک customer line سے لے کر waiting سے لے کر serve ہونے تک کتنا time لے رہا ہے تو وہ بتایا گا w ٹھیک ہے یا تو آپ اس کو one minus mu minus lambda لکھو یا L upon lambda لکھو وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میں بولوں گا کہ یہ والا سمال کرنا one minus mu upon lambda یا دونوں سمال کر کے آ جائے نا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو average time a customer spends time in the queue مطلب کہ وہ کتنا time ایک ایک customer waiting line سے انتظار سے لے کر serve ہونے تک کتنا time لے رہا ہے تو آگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ میں w کا لگانا ہے اب اگر گولتے ہیں کہ average time a customer spends time spends waiting in the queue is ٹھیک ہے وہ پورے queuing system میں کتنا time spend کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ پورے queuing system میں کتنا time spend کر رہا ہے average time a customer spends waiting in the queue آہ اچھا یہ تھوڑا سا konfuse ہو رہا ہے average time a customer spends waiting in the queue is this یہ customer کتنا time spends کر رہا ہے server پر یار یہ server ہے waiting in the queue نہیں ہے یہاں پر waiting in the server آئے گا کہ average time customer جو ہے نا وہ serve ہونے تک کتنا انتظار کر رہا ہے مطلب اس کا کتنا time لگ رہا ہے کہ وہ serve ہو جائے ٹھیک ہے تو دب ہم یہاں کریں گے lambda upon new record open new minus lambda ٹھیک ہے یہاں پر ہم بات کر رہا تھے کہ waiting line میں تو waiting line square آگیا تھا لیکن یہاں پر وہ server پر کتنا انتظار کر کتنا time استعمال کر رہا ہے کہ وہ ایک server پر کتنا time اس کو لگ رہا ہے serve ہونے میں تو وہ یہ wq آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے the probability of the server is busy اب ایک probability یہ بھی ہوتی ہے کہ server ہی busy ہے اس میں کوئی waiting line میں نہیں ہے اور کوئی بھی serve نہیں ہو رہا ہے تو وہ server is busy تو یہاں پر کرے یہ سارے formula ہم نے جتنے ابھی تک کرے کہ اگر situation ڈیوی ہو تو آپ نے یہ والا formula لگانا ہے یہ situation ڈیوی ہو آپ نے یہ والا formula لگانا ہے یہ situation ڈیوی ہو آپ نے یہ والا formula لگانا ہے اس طرح کی situation میں یہ سارے جو situation تھی ہمارے پاس یہ صرف single server کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر دکان پر صرف single single server ہے ایک server ہے تو ہم یہ والے formula لگائیں گے وہ بولے وہ بتائیں گے سوال میں کہ آپ single server کا نکال رہے ہو تو اس situation میں آپ کو single server والے formula یہ ہیں سارے ٹھیک ہے س stor والے فارملے یہ ہیں اس لی طریقے سے کچھ ملٹیپل سرورز کے فارملے آتا ہے یہاں سے ملٹیپل سرورز سازہ سل سن عائل مطلب یہ کہ ایک اب ان سسن رہیار سرورز اس آئیڈل مطلب یہ کہ ایک ملٹیپل سرورز بات م 획 épisode میں کرتے ہیں پہلے ایک سرورر کا رہے گئے سنگل سرور سے اور رہے گئے تو اس میں یہ کہ ابھی کوئی بھی سے کوئی سرور نہیں ہے آپ کا سرورز خالی پڑھا ہوا ہے اگر کسٹومر آتا ہے تو فوراں سر ہو جائے گا تو پرویبلیٹی کسٹومر آتا ہے تو فوراں سر ہو جائے گا لیکن ابھی آپ کا جو سرور ہے وہ فارق بیٹھا ہوا ہے کسی کام کا نئی ہے کیا پتہ لائٹ گئی ہو کیا پتہ کوئی مسئلہ ہوا تو اس طرح کی سیچویشن میں آپ کا آئی ایس یقویس ٹو ون مائنس یو اور یو کا فاملہ ہم نے آ لی تو ہم نے پیچھے بیو دیکھا تھا لیمڈا پون میو ہم نے یہاں پر وہی چیز میو کو کھول کے لکھ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا سنگل سرور کے ایک سنگل سرور کیسے ڈیل کرتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں آہ اپنے آرائیول اور سروس ریٹ کو ٹھیک ہے نو کسٹومر پرویبلیٹی کوئی کسٹومر نہیں آ رہا آپ کے پاس ٹھیک ہے مطلب کوئی کسٹومر ہی نہیں ہے آپ کے پاس نہ کوئی مطلب کوئی سرو نہیں ہو رہا ابھی اس وقت ٹھیک ہے یا تو وہ ویٹنگ لائن میں ہے یا تو وہ کو سرو ہو چکا ہے لیکن ابھی آپ کے پاس کوئی سامنے کھڑا ہوا نہیں ہے کیسیئر پر ٹھیک ہے پرویبلیٹی آرائیول سیسٹم کی پرویبلیٹی کیا ہے ان کسٹومر کتنے کسٹومر آپ کے کیون سسٹم میں ٹوٹل کھڑے ہوئے ہیں یا کتنے سرو ہو چکے ہیں آئیدھر سرو رائیدھر آر ایمیٹنگ لائن ٹھیک ہے تو کتنے کسٹومر آپ کے سوری میرے موبائل سسٹم آپ کا ایوریج کیا ہے دن کے ساب سے مند کے ساب سے ایر کے ساتھ ہے جو بھی آپ کا سوالیں بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ ایوریج نمبر آپ ایسے نکال ہوگے اس کے بعد پوچھنا ہے کہ ایوریج نمبر آف ویٹنگ لائن کے میں کتنے ویٹنگ لائن میں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بولتے ہیں کہ وہ ایوریج نمبر کسٹومر کیونکہ ایک کسٹومر سنگل کسٹومر کتنا ٹائم لگاتا ہے ویٹنگ سے لے کے سرو ہونے تک کتنا کسٹومر کتنا ٹائم لگاتا ہے ویٹنگ سے لے کے سرو ہونے تا پھر یہ کیوں کی جگہ یہاں آپ کا سرور لکھ دینا کہ بھئی کیا کہتے ہیں کتنا ٹائم لگاتا ہے کیا کہتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو یا کہتے ہیں کتنا ٹائم اس کو لگ رہا ہے ایک سرو ہونے میں ایک کسٹومر کو سرف کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈبلیو کیو آ گیا کہ کیا ہے کہ آپ کا سرور بیزی ہے کب تک کب تک سرور بیزی رہتا ہے تو وہ یوں آ گیا اس کے بعد آپ کا جو سرور ہے وہ فری آئیڈل ہے تو اس کے لیے آئی آ گیا ٹھیک ہے تو یہ طریقے ہیں ہمارے پاس تو اس طریقے کو بس خیال لٹنا یہ فارمولر لکھ لو اپنے پاس تو اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو صرف یہاں ویلیوز پوٹ کرنے ہوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہوں گا اگلی ویڈیو میں ملٹیپل سرور کرتے ہدا تا ہوں میں